موسیقی نمستر فرنس آٹ انٹیاروں میں آپ کو سواگت ہے آج جس کارڈ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ بیسٹ ہے میموریز کے اوپر آپ کی چائلڈھوڈ میموریز جس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں ایک نوستالجیا پیریٹ جس کی یہ کارڈ بات کرتا ہے جی ہاں یہ کارڈ ہے سکس آف کپس سکس آف کپس کے کیورٹ ہوں گے میموریز نوستالجیا پاسٹ چائلڈھوڈ ری یونین اینوسنس اسکیپ فرم پریزنٹ تو سب سے پہلے ہم پیچوریل میں جائیں گے پیچوریل میں جانے سے پہلے تھوڑا بہت کارڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کارڈ بہت ہی جو ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کائنڈ آف مییننگز دیتا ہے دیکھنے میں یہ بہت سمپل ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں بہت سارے مییننگز نکال سکتے ہیں اور تیرا آپ کو یہ فیڈم تو دیتا ہی ہے کہ آپ کو جو آپ کے انٹرنلی جو آپ کو جو مییننگ آپ کو اندر سے آرہا ہے تو یہاں پہ ہم سکس آف کپس کے بارے میں کچھ پاسبیلٹیز جو کچھ اس کے مییننگز جو نکلتے ہیں اس کی بارے میں بات کریں گے اور پیچوریل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو فگرز جو کی بچچوں کی فگر دیکھتی ہے اور ایک ہائٹ میں جو بڑا ہے لڑکا وہ فولوں کو سونگ رہا ہے اور وہ اپنے سے چھوٹے بچے کو وہ فول دے رہا ہے پیچھے ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جو ہے واک کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک ڈنڈا ہے سو دس اچھلی ایک کارڈ او سویٹنس اگر ہم دیکھیں تو اس کارڈ کے کپس کو ہم صرف بھرا ہوا ہی نہیں دیکھتے ہیں ہم اس کارڈ کے کپس کو فولوں سے بھی بھرا ہوا دیکھتے ہیں سو در ایس سمتھنگ سپیشل باوٹا ہے کپس بنا های ہے تو سب سے پہلی تو آپ کو یہ سمجھنا چھے کہ جو اگر quase ہم کارڈ کے اس کے پہلے والے Meenنگ میں جائیں گے پھائے کہ م کپس وہ موی تے چھوٹے کا انتہ spont desses وقت тебя چھوٹا ہے You have lost that person. And you are in pain. And you are going through that grief period. اس کاٹ کو دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ جو کپس ہیں وہ ملتے ہوں ہیں. اور اس کا جو پانی ہے وہ بہد گیا ہے. اور اگر سکس اف کاپس کو دیکھیں تو کہیں اگر یہ جو کٹ ہے وہ ہیلنگ کا کٹ ہے. کی جیسے ایک بسنٹ واپس آگیا. like the flowers have come back. اور اس بار جو ہے اس میں جو ہے لیکوڈ نہیں بھرا ہوا اس کے اندر جو ہے فلاور بھرا ہوا جو کی سپل ہوئی نہیں سکتے تو somewhere it's also coming to a point of a beautiful understanding that you have reached a level of love where nothing can be taken away from you that this love cannot be taken away from you this is one of the interpretation اور دوسرا جو ایک جنرل میننگ جو دکھتا ہے کہ دو چائلڈوڈ فرنڈز جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے مل رہے ہیں اور چائلڈوڈ میموریز جو ہے ایک جو ہے وہ پس آگئی ہیں کہ ایک پرانا سمیں جو ہے ایک آدمی یاد کر رہا ہے اور ایک نوستالجیا کا پیریڈ ہے so ایک it's like remembering the past in the good times ایک اچھا سمیں جو آپ نے پرانا پاس میں بتایا ہے اس کو آپ جو ہے یاد کر رہے ہیں that is also what is shown in the card but لیکن at the same time it's also a very tricky thing you know which i want to tell you is کہ جب بھی ہم اپنے پاس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ you know you know when i was young when i was in the school i was so happy i was so i do not have to worry about anything everything was so good we were like taken care and everything but لیکن اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ یہ جھوٹ ہے تو شاید آپ جو ہے ایک دن سے نہیں مانیں گے بات یہ ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ سے جو ہے کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہوتے ہیں we are always either we are looking at the past or either we are looking towards the future ہم کبھی پریزنٹ میں بہت کم لکھتے ہیں اور بات یہ ہے کہ جب بھی ہم پاس کی بارے میں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چائل ڈوٹ اتنا اچھا تھا سب کچھ اتنا اچھا اچھا تھا بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے من کو اس پریزنٹ سیچویشن سے بچنا ہے وہ یا تو پاس میں چلے جائے گا یا پھر وہ فیوچر میں چلے جائے گا آپ جس ٹائم کو جو ہے بہت اچھا ٹائم بتا رہے ہیں جو آپ کے گھر میں یا پھر آس پاس کوئی بچے ہوں گے جو سکول جاتے ہوں گے ان سے ضرور پوچھے گا کہ وہ کتنے خوش ہے ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں فٹا فٹ بڑا ہوں گے we just want to grow up fast we want to do things you know what you are doing they want to behave like adults they don't want to be children anymore اور ایڈلٹ کے ساتھ کیا ہے وہ اس طرح سوچ رہا ہے کہ کاش ہم دوبارہ سا بچے ہو جائیں so it's just a way of ignoring the present card میں جو ہے یہ بھی indication آتا ہے کہ that you could be someone who is ignoring the present situation جو present کے جو challenges ہیں جو life آپ کو دے رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں آپ بچ رہے ہیں اور اس کے بچنے کی وجہ سے آپ جو ہے یا تو پاس میں اٹک گئے ہیں یا پھر جو ہے future کے بارے میں سوچ رہے ہیں so card میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک like it's like kind of an old memory which is like sprouting اور card میں یہ بھی انڈکیشن آتا ہے کہ اگر ہم اس کو فیفت کے ساتھ جوڑیں کیونکہ he's someone who has come from the pain and now he's like again in touch with his inner child وہ دوبارہ سے اپنے ایک inner child سے connect ہو چکا ہے اور جب وہ inner child سے connect ہوا ہے تو وہ دوبارہ سے کہنا کہیں جو ہے وہ بچہ ہو گیا ہے بیتر سے اس کا جو دل ہے دوبارہ سے معصوم ہو گیا ہے انہوں سنٹ ہو گیا ہے and that is how he looks at the other person تو وہ دوسرا پرسن ہے وہ کہنا کہ یہ بھی انڈکیشن ہے you know like when you are in love you become a child and the other person also becomes a child for you کیونکہ it's only a fool who can actually love intelligent people they you know stay away from love as far as possible so only fools fall in love تو یہاں پہ ایک ایسے fool ایک کھینہ کھین دکھایا گیا ہے کی جو اپنے love کو express کر رہا ہے اور وہ دوسرا جو وقتی ہے جو اس کا love accept کرتا ہو دیکھ بھی رہا ہے وہ بھی کھینہ کھین چائلڈ ہو چکا ہے so in love you actually express yourself you you take the risk of opening yourself you take the risk of pain and you let your heart open in front of the other person لیکھا جائے تو یہ کی بہت بڑا چو ہے ایک step ہوتا ہے love کے اندر کہ when you actually decide to express yourself in front of the other when you decide to confront the other and express your deep feelings اور اس کاڈ میں بھی یہی شو کرتا ہے کہ you know like the other person has also become a child and he is accepting the love اگر آپ پیچھے دیکھیں گے وہ جو ایک آدمی جو دنڈا لے کے جو ہے جاتا ہو دکھ رہا ہے so it's also very symbolical that when you become a child you give up your guards suddenly all your guards are like gone گارڈ سے صرف یہی مطلب ہے کہ آپ اپنا جو defense system ہے اس کو آپ ہٹا دیتے ہو you are without any سکتا ہے it's like area which is shown تو ایک تھوڑا سا ایک اس کے nostalgie کی بھی ایک feeling آتی ہے کہ something from the past is a kind of remembrance which is coming to you and and also it is kind of taking you back in your life to remember this beautiful time اور finally آپ کو یہ کارڈ ہے وہ دے سکتا ہے کہ there are children in your life like it could be pointing towards pregnancy birth or adoption some kind of a way you know like you will be connecting with the children and basically the other meaning could be you know like you will be spending more time with the children so this is one of the meaning if we see it from relationship point of view so this card could mean you know like a time you know where someone from your past have come back to you or you are connecting with that person who has who you have met in the past and have old memories again and when it comes to money decision you just need to be careful because this is like a card of old memories and you can't take decision on the basis of emotions or something which has done in the past what is needed is the energy of want so this was my reading for you for six of cups jate jate joh hai me aapko elizabeth lawrence ki kuch lines hai joh unhoney is card ke oopper joh uuri sa fit baihti hai elizabeth lawrence kehti hai there is a garden in every childhood an enchanted place where colors are brighter the air softer and the morning more fragrant than ever again so this was my reading for you for six of cups i hope you enjoyed it and i will see you in my next one thank you so much for watching namaste